موسیقی 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 ہے کوئی ایسے ویسے نہیں ہے دوسری بات ہے کہ اگر کوئی آپ کو باہر آپ روڈ بے جا رہے ہیں آپ کی باہر کیا لڑائی ہو گئی ہے کوئی مسئل ہو گئے ہیں آپ کو گالی میں نکالے گا کچھ بھی آپ کو بڑا بلکھ ہے گا تو آپ کو تھنڈے دماغ سے کول منڈ ہو گئے آپ نے یہ کہنا کہ اٹس اوکے یعنی کہ یہ جو پانی ہے یہ پینے سے آپ جاں کول مائنڈ والڈ رہتے ہیں تو اس لن کے پاس ہی ہے گھر کڑ کے کام بھی کرتے ہیں گر میں صفائی شوہے وہ بھی کرتے ہیں یہ تو آپ کی جو بھائی فہ وہ کیا کرتے ہیں وہ جاہزت نہیں ہیں اجازت نہیں ہے انہیں اجازت نہیں ہے کام کرنے کی آہا۔ تو یہ جب سے شادی ہوئی استر سے اسے ہے یا پہلے سے تھا جسی نیسہدی ہوئی تھی تو بڑا دی گھر آئی تھی تو اس دن جو پہلی بات ہوئی تھی میں نے پہلی بات سختی سے اپنی بیگم کو کہی تھی کہ خبردار آج تو باتوں کم نہیں کرنا سارے کردہ کم میں کرنا تو اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیسا حسمن ملا ہے کہ جو کہتا ہے کہ تم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے وہ پہلے تو پریشان ہو گئی جب انہوں نے خبردار کہا تھا جب انہوں نے یہ کہا تو دل میں تو انہوں نے کہا کہ لو جی جو بندہ چاہتی تھی دوسرا کا بندہ مل گیا تو آپ جو ہیں اپنے اوفیس بگرہ بھی جاتے ہوں گے تو مجھے یہ بتائیں کس طرح سے منیج کرتے ہیں سب کیا روٹین کیا آپ کی روٹین میری یہ ہے کہ صبح اٹھتا ہوں اٹھ کے ناشتہ بناتا ہوں سب سے پہلے ناشتہ کرواتا ہوں پھر خود کرتا ہوں پھر دوپیار کا کھانا بناتا ہوں وہ بنا کے جاتا ہوں اور سختی سے کہہ گئے جاتا ہوں کھانا میرے پانی ہے کھانا کھا لینا لیکن برطن جہاں پڑے ہوں گے برطن نہیں اٹھانے تبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھلانے کے لیے اپنے اوفیس سے کبھی گھر بھی آئے ہو نہیں وہ پھر جو نوکڑی بھی دیکھنے پڑتے ہیں پھر وہاں کے معاملات بھی دیکھنے پڑتے ہیں یہ میں کہہ گئے جاتا ہوں کہ سختی سے کہ جہاں برطن پڑے ہوں گے برطن نہیں اٹھانے چار بجی اوف کرتا ہوں ساڑھے چار پونے پانچ بجے تک گھر پہنچتا ہوں برطن اکٹھے کرتا ہوں پھر دھوتا ہوں پھر رات کے کھانے کی تیاری کرتا ہوں سب سے بڑی بات رات بیغم کے پاؤں دبا کے سوتا ہوں اچھا اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے شادی سے پہلے سوچا تھا کہ آپ جو ہے رن مریدی کریں گے یا شادی کے بعد آپ کو یہ یعنی خیال آیا کہ میں رن مرید جو ہے وہ بنوں گا یہ جو خیال تھا یہ شادی سے پہلے ہی تھا کیونکہ جو رن مرید ثابت ہو گئے ہوئے تھے نا وہ شادی سے پہلے ہی تھے تو پھر میں دیکھنے میری شادی نہیں ہی تھی اوپر سے مجھے جلاتے تھے آگے تو پھر گھاڑے بڑی لڑائی ڈالی اللہ تا واسطہ ہے میرا ویاہ کرتا باہر پھر میری سنی کی گئی مجھے بتائیں آپ کے جو بھائیں ہیں وہ بھی یعنی کہ وہ فیملی میں بھی کچھ لوگ ہیں جو رن مریدیاں صرف آپ نے یہ مارکہ مارا رہا ہے نہیں یہ شروعات میں نے کی ہے تو اب بڑی طریفی ہوتی ہوں گی آپ کی تو فیملی میں ہر پس ہوں گانا ہی پہن دیا کیا کہتے ہیں گالیاں کیوں پڑھتے ہیں آپ رن مریدی اس میں کیا آپ تو بیوی کے ساتھ تو ہیلپ وغیرہ کام کروانا یہ تو ہڑکے کر لیتا ہے بس ہر ایک کہندے نے سرات ناک بڑا ہوتا ہے ایوی کہندے ہونے نے کہ بڑی دھلے لگا ہے یہ تو لازمی کہا لے ہو جنا میں لگا کوئی نہیں لگا اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے ماشاءاللہ بابی کافی خوبصورت ہیں تو آپ نے یہ خوبصورتی دیکھ کے رن مریدی کا فیصلہ کیا یا ویسے ہی آپ نے سوچا ہوا تشادی سے پہلے کہ کوئی بھی آئے گی تو میں نے رن مریدی جو ہے وہ کرنی کرنی ہے بڑی اچھی بات آپ نے میرے سے بڑا اچھا سوال کیا ہے تو اس کے ایک جواب میں بڑا اچھا دوں گا یہ تریف کرنے سے ہزار لاکھ درجے بہتر ہے یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بہت بڑی بات ہے صحیح ہے تو میں بابی کی طرف بھی آتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں اب کوئی کام نہیں کرتی ہیں نہیں بلکل جو مجھے کام کرتی ہیں تو جو آپ شادی سے پہلے اپنے گھر میں کام کرتی تھیں آپ کو ساڑھے کام بھول گئے ہوں گے بلکل مجھے جو شادی سے پہلے کام آتے تھے وہ یہاں آکے سب کچھ بھول گیا تو جب آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں کوئی یعنی کہ پارٹی ہیں اس طرح کچھ ریلیٹیوز بگر آتے ہیں تو تب جو ہیں تب بھی کھانا وغیرہ سب یہی بناتے ہیں بلکل تب بھی مجھے تو حکم ہی نہیں ہے نا کسی با میں نے بس مہمانوں کے پاس بیٹھنا ہے باقی کام وغیرہ اور کھانا وغیرہ بنانا سرف کرنا وہ سارا ان کا کام ہے یہ میں نے سنے کہ یہ حفظ کے پوچھے بھی نہ بولتے بھی نہیں ہیں جی بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو اجازت لے کے بولتے ہیں ہا جی کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں ان کو اجازت نہیں ہوتی بولنے کی لیکن اگر وہ بولنا چاہیں تو مجھ سے اجازت لینی پڑتی ہے کبھی ایسا کہ آپ نے ان کی پٹائی کی ہو جی ایک دو دفعہ ہوئے کہ مجھے ایک دفعہ میرا دل کیا کہ ظاہری بات ہے میں لڑکی ہوں تو میرا دل کیا کہ میں کھانا بنا ہوں تو مجھے آگے سے کہتے ہیں تمہیں آتا ہے بنانا تم کہہ دیا مجھے اچھا اوہ مائی گوڑ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف تم کہنے پر کیا ہوا یہ ابھی بتاتے ہیں جی کیا ہوا بس پھر ساری کروکڑی انہی پر ٹوٹی ہے تو آگے آپ کو بہتر وہ بتائیں گے کروکڑی انہی پر ٹوٹی ہے اور یہ زخمی بھی ہوئے ہوں گے میرے پر زخمی ہوئے ہوں گے یہ ساچیا یہ سٹیچنز دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے کچھ نشانات ہیں یہ بلکہ چارٹ آنگل ہے یہاں پہ تو بس وہ میری غلطی تھی مجھے تم کہنا نہیں چاہیے تھا آپ کہا 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 آپ کہنا چاہیے تھا بس وہ میں غلطی تھی بہتر لیکن وہ پہلی اور آخری غلطی تھی تو اس کے بعد پھر میں اپنے قائد قانون میں رہا ہوں میں چھا مجھے بتائیں آپ کی جو فرینڈز ہیں وہ بھی آپ سے جیلس ہوتی ہوں گی کہ آپ کو ہسمنٹ جو ہے اتنا اچھا ملا ہے تو وہ جیلس ہوتی ہوں گی آپ سے جی ابھی کچھ فرینڈز ہیں جو شادی شود ہیں لیکن کچھ فرینڈز ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی لیکن ان کی خواہش ضرور ہے کہ جس طرح کا مجھے ہزبین ملا ہے اسی طرح کا انہیں بھی ملے تو انہیں کے کوششیں جائے آپ نے کیا کوشش کی کس طرح سے ہوا آپ کی شادی ان سے کیسے ہوئی میری شادی ہوئی ارینڈز ہے کزن ہے میرے لیکن شاید ان کی ایج اتنی زیادہ ہو گئی تھی ایک ان کی عمر ہو گئی تھی کہ ان کی لائف میں شاید پہلے کوئی لڑکی نہیں آئی تو اب اگر میں آئی ہوں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے دورنا ہو جائے بابو اینا کہ ترسی ہوئی ترسی ہوئی امام اور ترسی ہوئی روح ہیں تو جو آئی دنوں نے کہا بھائی اب آم دو یعنی کہ اب روکنا نہیں ہے اب رانڈوری تو بننا ہی بننا ہے مجھے بتائیں آپ کو دوستوں کی طرف سے کوئی تنقید جو ہے اس کا سامنا بھی کرنا پڑا میں اتنا زیادہ نہیں کرنا پڑا کیونکہ وہ سارے خود رانڈورید ہیں مطلب ہوتے ہیں سارے ہیں تو بتاتا کوئی نہیں ہے بتاتا کوئی نہیں ہے تو بس میں سامنے آئی ہوں تو میں نے کھل کے بتایا ہاں یار میں ہوں صحیح بات ہے اگر رانڈورید ہو تو بھائی بتاؤ جھوٹ بولنے میں سچ بولنے میں کیا مسئلہ ہے ایسی آپ میرے سامنے ملتے ہیں مجھے تو میرے کاندوں میں کہتا ہے یار تو سارے گار بھی توڑ گئے ہیں اچھا جی تو اچھا مجھے بتائیں کہ جو لوگ ہیں جو بیورز ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا مسئلہ دینا چاہیں گے کہ گھر میں جو مرد ہے یہ عورت کے ساتھ کام کرواتا ہے اگر تو اس کو لوگ کہتا ہے جی بڑی دے تھلے لگا ہے تیتسی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تو باقی باتیں اپنی جگہ پہ ہیں لگی صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اپنی بیوی کے پاؤں دھو کر پیتا ہوں یا نہیں پیتا ہوں یہ میرا فعل ہے اور اللہ جانتا ہے دوسری بات جونسی جہاں تک ہے کہ ایک رنوری دی ہمارا ایک علمیہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بیوی اپنے مرد کو کہتی ہے نا مجھے ایک پانی کے کلاس لا دو اگر وہ اس سے کہتی کہ میں اس کو لیٹی ہوئی ہوں میرا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا مجھے کھانا لا دو یا اس سے وہ یہ کام کہتی ہم شوپنگ کرنا جانا ہے اس میں بندے نے شوپنگ کروا دی ہے تو بندہ اگر اس کی بات مان لیتا ہے تو اس کو ایک اس کو پر ٹیک لگتا ہے کہ بڑی تھلے لگ گیا یہ رنوری دے رہا ہے حالکہ یہ رنوری دی اس کو نہیں کہتے مطلب یہ تو ایک باتیں بنی ہوئی اور یہ چلتے ہی رہنی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونی ہے اگر یہ ہماری نظر میں دیکھا جائے نا تو میں ایسے ہی کہوں گا یہ ہم میاں بیوی کے نا یہ آپس میں ایک نیوچل انڈرسٹیننگ ہوتی ہے اور اللہ تعالی نے جو میاں بیوی کے رشتہ جو ہے بڑا پاک صرف نایا ہے اور اس میں ایک کمپرمائز اگر ہے نا اس رشتے میں تو یہ رشتہ پھر چلتا ہے اگر کمپرمائز ہے تو یہ رشتہ نہیں چلتا یہ اولا تو میں صرف یہ کہ اگر یہ سے رن مردی نہیں کہا جاتا اگر ہم پانی جو ہیں اپنے بیوی کے پاؤں جو ہیں دھوگے پانی بیتھوں وہ ایک الارگ چیز ہے اگر جس نے نہیں پینے وہ نہ پیے وہ ایک الارگ چیز ہے لیکن اور دوسرا یہ کہ ہمارا میسیج یہ مطلب ہم ہمارا پیار ہے جو ایک عوام کے سامنے آیا ہے اس لیے بھی ہم سامنے آئے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی میسیج ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تشدد کرتے ہیں آئے دوسرے دن آپ خود میڈیا سے ہیں آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آئے دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو وائیڈل ہوتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ بندے نے جو بیوی ہے اس کو پھانسی دیکھے لٹکا دیا ہے یا اس نے اس کے پرتضاء پہنگ دیا ہے یا اس نے چھوڑیاں مار دیا ہے سو مسئلہ بن گئے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بھی میسیج ہے کہ خدا رہا ایسی حرکتیں جنہا کریں کہ جو لڑکی اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آپ کے پاس آگئی ہے نا وہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح رکھنا ہے اس کو اس کو اسی حالات میں رکھیں جس طرح وہ اپنے ماں باپ کی گھر خوش دی نہ ایسے حالات بنائیں کہ آپ کے گھر وہ آج ہے تو وہ پھر پریشان ہو جائے گا میں نہ واپس جانے والی رہی اور نہ یہاں رہنے والی بنی مجھے بتائیں آپ کی ٹک ٹک پہ بھی کافی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہیں تو آپ ٹک ٹک کے علاوہ اور کیا کام کرتے ہیں اور کیا سوشل میڈیا پہ آپ کا کیا چل رہا ہے میں ویسے تو جوب کرتا ہوں ایک جو ہے پرائیوٹ ادارے میں اور سوشل میڈیا اگر بات کریں تو ویسے ٹک ٹک اگر جس کو مجھے ٹائم ملتا ہے اس کو میں ٹک ٹک ویڈیوز بناتا ہوں اور ایک یوٹیوب کینل بھی بنایا ہے میں نے تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں پتانا چاہوں گا جی جی بتائیں تو جو میرا یوٹیوب کینل ہے اس کا جو میرا جو اکاؤنٹ نیم جونس ہے اس کا یوٹیوب کا وہ ہے رانا خورم سپیس آر ایم ر ایم کا مطلب ہے ران مریض شورٹ اس لیے لکھا ہے یہ تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ لکھنے میں مشکل پیچنا ہے اور لوگوں کی طرف سے گالیاں بھی زیادہ نہ سننے کو ملیں اور اس لیے میری جو ویڈیوز ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اس کو لائک کریں شیئر کریں وہ میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں اور جو میرا ٹک ٹک کا اکاؤنٹ ہے وہ ہے رانا خورم ایٹی نائن ر ا 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 اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو لوگ جس کو کہتے ہیں کہ بڑی تھیلے لگا ایسی ہی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہنے کے بعد